جمہو پدھان کوٹ نیشنل ہائیوے پر دو گاڑیوں کی بیچ ہوئی ٹکر کے نتیجے میں سولہ افراد زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں کو جی ایم سی اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے ان میں کچھ کو شدید چھوٹے آئی ہیں کتنے لوگ انجری ہیں آپ پر پہنچیں اب سکسٹین لوگ آیا ہیں ان میں سے ایک پریگنٹ لیڈی ہے اور ایک بچہ ہے اس کو لیگ میں کافی زیادہ انجری ہے اوپن بونڈ ہے تھائی سے لے کر لور لیک تک انبال کر رہا ہے اور دو لوگوں دو تین لوگوں میں ہیڈ انجری کا ہے تو ان کا ہم سیٹی سکین کروا رہے ہیں ایک جو بچہ لگ رہا اس کو کافی اوپن بونڈ ہے تو میں بھی ان کو ایویڈ کر کے پلاسٹک سرجری میں بھی ہمیں شفٹ کرنا پڑے گا باقی سارے پیشنٹ سٹیبل ہیں اس وقت کوئی لگتا نہیں ہے کوئی ایسا کوئی کریٹیکل ہے باٹ سیٹی سکین کے بعد ہی پتا چلے گا کہ کسی کو ہیڈ انجری ہے یا نہیں مغل روڈ پر گاڑیوں کی عامدرفت کا سلسلہ جاری ہے تاہم رتچم کے مقام پر پہاڑوں سے پتھروں کے گرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے کشمیر سے زلہ پنچ میں لار شریف زیارت کے عرص میں شرکت کے لیے جانے والے عقیدت مندوں کی گاڑیاں رتچم علاقے میں کئی گھنٹوں تک روکی رہی تازہ مٹی کے تودے گرنے سے سڑک بلوک ہو گئی تھی جس کے نتیجے میں ٹرافک نظام متاثر رہا محکم جنگلات اور انسیسی کیڈٹس نے جیل حکام کے ساتھ مل کر شجر کاری مہم منقید کیا اور ڈیسٹک جیل بھدروہ میں قیدیوں کے لیے جنگل کی اہمت پر لیکچر دیا جیل کے ہاتھے میں چنار اور دیودار کے پودے لگائے گئے ڈی ایف او نے پودے لگانے کے فوائد بتائے اور ماہولیات کے تحفظ کے لیے بھرپور اقدامات کرنے کی ترغیب دی ہائر سیکنڈری سکول بھدروہ کے انسیسی کیڈٹس اور قیدیوں نے شجر کاری مہم میں حصہ لیا انڈرمیشن لائف جو ہے گورنمنٹ اف انڈیا کا ایک جو پروگرام ہے انوارمنٹ میں بیسیکلی کیسے بہتری کی جائے اور کیسے انوارمنٹ فرینڈلی ویز کو ایڈاپٹ کیا جائے تاکہ آنے والے جنریشن کے لیے بھی ریسورسز بچیں اور ہمارا جو طریقہ ہے رہنے کا وہ کیسے سے سسٹینیبل ہو اس کے تحت ایک سیمبولک پلانٹیشن ڈرائیو کی گئی ہے اس چیز کو دیکھا گئے کیسے ہم انوارمنٹ کو سسٹینیبلی یوز کریں اور کس طرح سے انوارمنٹ کو دیکھا جائے تاکہ آنے والے فیوچر جنریشن کے لیے بھی انوارمنٹ بچا رہے اور ایک ایویرنس پروگرام بھی کیا گیا مشن لائف ہو تاکہ کیسے جو انرجی سیونگ میترڈز ہیں سٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکشن کی گئی ایک ایویرنس پروگرام رکھا گیا جس میں ہمارے جیل آتھارٹیز جو ہے انہوں نے بھی اپنے جو یہاں پہ قیدیز ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے ایک انٹریکشن ہوئی جن میں بتائے گی ہرینج افسر چرالہ کی نگرانی میں چرالہ اور تانتہ رینج میں بے دخلی مہم چلائے گی تقریباً سو کھنال جنگلات کے ارازی کی تجاوزات سے بازیاب کر آیا گیا حکام کے مطابق غیر قانونی قابضین کو ہٹانے کی مہم آگے بھی جاری رہے گی دیکھیں آج کا جو ہمارا یہ دن تھا ایکشن ڈرائیو ہم نے ٹانٹہ ایوریہ میں کی کمپارٹمنٹ تین اور چار میں تقریباً ہم نے دیکھا کہ کافی کمپلینس آ رہی تھی کہ لوگ رات کو جا کے اور بارگندی کر رہے ہیں تقریباً سو کنال کے قریب ہم نے جو آج ایکشن کی ہے بورمنٹ کی طرف سے ڈائریکشن ہے کہ کہیں بھی اگر کوئی انکروسمنٹ ہے یا کوئی بھی فارسٹ آفینس ہے تو اس کے خلاف ہم نے ایکشن لینا ہے تو ہم نے کیا ہے کہ اس بار ہم نے ایسا ایک پلان بنایا کہ ہم ہفتے میں ایک بار ایکشن پہ ہی ہم پوری چرالہ رین میں ہر الگ الگ بلاک میں جا کے اور ایکشن کریں گے میں ابھی بھی لوگوں سے کہتا ہوں جن میں بھی کیا بارگندی کیا وہ ہٹا دیجئے